یہ باہر کے لوگ اتنے نہیں شوک ہیں جتنا یہ ہمارے مدارس کے طالب علم شوک ہیں ہوتے ہیں بالوں کے آپ بارہ چودہ سو پندرہ سو ڈیلی کمار رہے ہیں اور اچانک وہ اسی روپے پہ آ جائیں آپ امیزن کر سکتے ہیں جب میں ٹھیک ہو جاتا تو اس کا روزہ ہوتا پھر ایک روزہ کیوں ہے تو کہتی کہ وہ آپ بیمار تھے نا تو میں نے روزوں کی محنت ماندی تھی کیا بات تو غیر شریع کام کے بلکل داڑی صاف کرنا چھوٹی کرنا یہ وغیرہ انگلیش بال بننے یہ یہ میں نے بند کر دیا تھا تالیب اللہ میں ایک جگہ پھر ٹکتے نہیں ہیں اب جب تھوڑے دن گزرے پھر پتہ کیا کہ اس سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے پھر آخر میں نے کہا بابا کینچی سنجم بنا دے ہوگئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ویلوگ میرے دل کے تو قریب ہے ہی لیکن یہ حضرت عصا صاحب دامد برکاتہ ہم کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے کیونکہ اس ویلوگ کا آئیڈیا آج سے کافی مہینے پہلے حضرت نے مجھے انعیت فرمایا تھا اور ناظرم اترم آج کی اس ویلوگ میں آپ کی ملاقات کرانی ہے میں نے جامت الرشید کے ہمارے بہت ہی پیارے حجام بابا سے اور یہ ملاقات بہت انٹرسٹنگ ہیں اس میں آپ کچھ چیزیں جو سیکھیں گے وہ آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں اس ویلوگ کا ایک حصہ آپ کو رولائے گا ایک حصہ آپ کو بہت ہنسائے گا اور ایک حصہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوگا اور یقین کریں یہ بہت کامپریہنسیو ویلوگ ہے بہت تو اس ویلوگ کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے مکمل دیکھنا ہے بابا سے گفتگو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن آپ نے بالکل اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا بابا جی تھوڑا سا جو شادی شدر زندگی ہے ابھی کچھ وقت پہلے ظاہر ہے آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا ہمیں خبر ملی تو حضرت نے مجھے آپ کی وہ سٹوری بتائی تھی تو میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی ہم سنیں کہ آپ کی جو شادی شدر زندگی اس میں کیا ایسا مختلف تھا کہ جو لوگوں کو جس سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ کی جو اہلیہ تھی وہ شادی سے پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کیسے پھر آپ نے اتنا لمبار سا گزارا اور وہ کتنا سال آپ کے ساتھ گزرے تھوڑا سا بتائیں وہ تو بہت اچھی زندگی گزری پچپن سال بہت محبت کی زندگی گزری آپ کی تو ظاہر ہے پچپن سال ایک ساتھ آپ کا گزرا تو ظاہر ہے اس کے بعد یہ کیفیت آپ کی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو سبر بھی دے انشاءاللہ بابا فکیر گل کے ساتھ ہم وہاں ہمام کے باہر بیٹھے تھے وہاں تیز ہوا تھی اورڈیو بہت خراب آ رہی تھی تو ہم نے کہا دوسری ایک اندر ایک جگہ بیٹھتے ہیں جاکہ سکون سے آپ کو آواز سمجھ میں آئے بابا جی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ شادی آپ کی کب ہوئی تھی کس عمر میں اور کس جگہ ہوئی اور کیسے ہوئی اور آپ کی اہلیہ جو تھی ان کی طبیعت جو میں نے جس طرح کہا ہم نے سنا کہ وہ خراب تھی شادی سے پہلے ہی تو کیا مسئلہ تھا ہاں وہ تو یوں تھا کہ شادی تیس سال کے عمر میں میری ہوئی تھی اور میں یہاں کراچی میں تھا اور شادی میرے گاؤں میں ہوئی تھی تو جو وکیل تھا وہ میرا والد بن گیا تھا وہاں پہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اس دن کا مجھے پتہ نہیں تھا تو وہاں پہ شادی جب وہ میری ہوئی تو اس سے پہلے میں گاؤں گیا تھا تو والد نے کہا تھا کہ بیٹا ایسا میری بانجی ہے وہ معذور ہے اور اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا اس دور میں تو وہ یتیم بھی ہے تو آپ کو قربانی دینے پڑی گی اور یہ شادی آپ کو کرنی پڑی گی اس سے نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو ہم وہ قربانی دے دیتے ہیں والد تو والد ہوتا ہے نا تو والد کی بات کیسے ٹال سکتے تو رشتہ داروں نے بہت مانا کیا مجھے کہ بھئی تیری زندگی کا مسئلہ ہے اور تو انکار کر دے یہ تیرا والد تیرے ساتھ سائی نہیں کر رہا میں نے کہا نہیں والد جو بھی کر رہا سائی کر رہا ہے والدین وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی غلط سوچ نہیں کرتے تو پھر شادی ایسی ہو گئی تو جب میں نے دیکھا شادی کے بعد تو واقعی تو معذور تو وہ تھی تو میں نے کہا بس جیسا والد نے کہا تو اسے ٹھیک ہے بھئی چلتے رہے گا تو کیا مسئلہ تھا ان کو ان کو فالج نے اٹیک بچپن میں وہاں پہ وہ کسان تھے نا تو وہ تمباکو کا کام ہوتا ہے نا کسانوں کا گرمی کا ٹائم تھا وہ جب وہاں کھیتی باری سے گھر آئے وہاں کے لسی پی اور لسی پیتے ہی بس اس کو ایک دم ایک ہاتھ اس کا جو ہے وہ سو گیا ایک دم فالج نے سکا دیا اور یہ آدھا دماغ سن کر دیا کان بند کر دیئے دونوں بس یہ 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 کہ پاؤں بچ گئے تھے تو اس سے وہ یہ معذوری اس کی ہو گی تھی شادی سے پہلے تو چلو والد صاحب نے کہہ دیا آپ نے کر لی دیکھا بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے شادی کے بعد جب دیکھا تو پھر زندگی مشکل نہیں ہوئی پھر آپ نے ظاہر ہے لوگ کوئی اور ہوتا تو وہ تو پھر دوسری شادی کرتا تیسری کرتا یہ کہتا چلو میں نے آپ سے تو کر لی لیکن میں نے اپنی زندگی بھی تو گزارنی ہے تو آپ نے پھر کیا آپ کا کہہ رہا ہے شادی کے بعد شادی کے بعد تو رشتہ داروں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کے بچے نہیں ہوئیں گے آپ کو دوسری شادی کرنی پڑے گی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ معذور بھی ہے اور دوسرا وہ آپ نے سنا ہوگا انجیر ایک بیماری ہوتی ہے گلے میں یہاں پہ دانے ہوتے اندر اور اس کو یہ بھی تھے یہ بھی تھے تو کہہ لگے بھائی جس کو یہ جس عورت کو یہ انجیر ہو اس کو بچے نہیں ہوتے آپ کو شادی کرنی پڑے گی دوسری میں نے کہا جب اللہ مالک ہے آپ دوسری شادی تو نہیں کر سکتے اللہ دے گا تو اس سے دے گا پانچ چھ سال بچے نہیں تھے کتنے چھ سال بچے نہیں تھے اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو پھر اللہ نے جب دینے پہ آتا ہے تو بھارہ بچے دیتی ہے تو سارے بچے ماشاءاللہ زبردست سیحت ماند یہ لڑکا جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے اچھا جو آپ کے پاس یہاں ہوتا ہے یہ چھوٹا ہے زبردست اچھا کتنا عرصہ شادی رہی آپ کی پچپن سال پچپن سال ماشاءاللہ ان پی پچپن سال کیسے گزرے تھوڑا سا بتائیں گے تو اچھے گزرے بڑے اچھے گزرے بھائی بڑے خوش گزرے کبھی ہمارا جگڑا نہیں ہوا کبھی مجھے اس پہ غصہ نہیں آیا میں نے یہاں پہ ایک مولانا سے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے میں نے ایک دن بعد بحث ہوئی تھی میں نے اس ہی بارے میں تو اس سے میں نے کہا بھائی دیکھیں آپ کی گھر والی عالمہ ہوگی تو زیری بات ہے وہ شریعت پہ چلتی ہوگی میری گھر والی عالمہ نہیں ہے لیکن جو خوبیاں اس میں ہیں نا وہ آپ کی اس میں نہیں ہوں گی تو اس نے کہا وہ کیسے تو میں نے جب اس کو گن کے بتائی نا تو اس نے کہا یہ تو واقعی نہیں ہے یہ تو آپ کی میری گھر والی ادھر نہیں ہے ورنہ میں آپ کے گھر بیچتا اور اس کی ظاہرت کرتا ہے اس کی ظاہرت کرنا میں بھی سواب ہے یہ کون تھا پتہ یہ مولانا مفتی کون تھا مفتی حماد تھا اچھا ہاں اس سے میں نے کہا تھا ہاں دیکھا اس نے کہا کہ یار گھر والے میرے یہاں پہ نہیں ہیں ورنم میں بیچتا اور تربیت لیتے ان سے تربیت لیتے کیا کہ وہ اس کی زہرت کرتے زہرت میں بھی سواب ہوتا ہے تھوڑی سی خوبیاں آپ ہمیں اگر بتائیں کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ ہماری جو خواتین ہیں آج گل کے وہ بھی سیکھیں تو بس خوبیاں تو یہ ہے کہ کبھی اس نے نہیں ہوئی کسی بات پہ اگر میں نے غصہ بھی کیا لیکن وہ کبھی ناراض نہیں ہوئی کبھی وہ گھر سے باہر پڑھتے کی بڑی پاپان تھی کبھی گھر سے باہر اس نے دروازے سے مو باہر نہیں نکالا کہ یہ بچے کو کس نے مارا ہے جیسے عورتیں نہیں 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 ایسی بات نہیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا اور وہ جب میں آپ سے میں نے کہا نا کہ جب میں بیمار ہو جاتا انسان کے لیے بیماری ہے آپ اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کتنا بخار ہو گیا پیٹ میں کوئی گھڑ پڑ ہو گیا کچھ ہو تو بھئی فوراں روزوں کی منت مان لینی کہ بھئی یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں یہ تین روزے چار روزے ہوں گی ٹھیک ہو جاتا تو اس کا روزہ ہوتا بھئی روزہ کیوں ہیں تو کہتی کہ وہ آپ بیمار سے نا تو میں نے روزوں کی منت مان لیتی کیا بات اللہ ان کے درجات بلند کرے آپ کی اس ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ آج جنت الفردوس میں ہیں انشاءاللہ اور کتنا خوبصورت زندگی اللہ تعالی نے آپ کو دی اور ایک اچھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صحت میں دولات بھی دی اب ماشاءاللہ پوتے پڑ پوتوں والے ہوں گے تو یہ یقینی طور پر آپ کی یہ گفتگو ہے نا اسی صدقہ جاریہ ہے کتنے لوگ اس کو سنیں گے اور اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ وفا سیکھیں گے آپ سے اور عزت سیکھیں گے ان سے انشاءاللہ ہاں وہ تو جنت تو انشاءاللہ وہ تھی جنتی کیوں کہ آپ میں تو حدیث میں آپ نے سنا بھی ہوگا حدیث بھی ہے کہ جس عورت کا شور اپنے بیوی سے خوش رہے خوش ہو اور خوشی سے زندگی گزائے تو وہ عورت جنتی ہوتی ہے جس کا شور اپنے بیوی سے ناراض نہ ہو کبھی بھی تو وہ شور وہ بیوی جنتی ہوتی ہے تو وہ اصحاب میرا تھا کہ میں اسے ناراض نہیں تھا اچھا یہ ایک سوال آپ سے مجھے پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے اللہ نے بچے دیا آپ کو تو وہ پہلے سے معذور تھی تو ان بچوں کو پالنا پوسنا اس میں پھر آپ کو سب اس نے کیا ہے سب اس نے ایک آت سے کیا سب کھانا بھی پکایا ایک آت سے بہت حمد والی تھی کھانا بھی ایک آت سے پکایا کپڑے بھی دویا ہے سب کام اس نے ان بچوں کو بھی اس نے پالا پوسا اب اب اس وقت آٹھ بچے ہیں نا میرے اس وقت چار بیٹیاں چار بیٹے ہیں جب بیٹیاں بڑی ہوئیں جب جا کے اس کو تھوڑا آرام ملا پھر بیٹیوں نے اس کو کام نہیں کرنے دیا ورنہ اس وقت تک تک تو وہ ہی کرتی رہی نا سب کچھ وہ ہی کرتی رہی کیونکہ آپ ظاہر باہر کے کام دیکھتے تھے میں تو کپڑے نہیں دو سکتا نا کھانا پکا لوگوں کو تھوڑا سا آپ ایک آخری اس حوالے سے آخری میسج میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ صرف ظاہری شکل صورت یا چیزوں کو دیکھ کے ہی شادی انسان یا زندگی کا شروع نہ کرے بلکہ سیرت دیکھنی چاہیے اس حوالے سے آپ کا تجربہ کیا ہے ہاں سیرت دیکھنی چاہیے اس کو اس کا وہ جو آنا وہ جو جو عورت کا جو اپنا وہ نیک پنگ ہوتا ہے اور نیک عورت ہوتی ہے جو شعور کا حقوق کو سمجھتی ہے جو شعور کے حقوق کو سمجھتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو عورت ہوگی انشاءاللہ اچھا اچھا تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں کیونکہ آپ کو ہم نے جذبات کیا وہ یاد ہیں آپ کو یاد آئیں معذرت لیکن زہر ہے ہم لوگوں کی ایک صدقہ جاریہ کی غرض سے بھی اور آپ کو خراج تحسین بھی ہم نے پیش کرنا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ اپنی خوبصورت زندگی اور ایک معذور خاتون کا آپ سہارا بنے اور کتنی خوبصورتی سے آپ نے زندگی گزاری بہت شکریہ آپ کا اللہ یقینی طور پر اس کا آپ کو عجر دیں گے اور بشمار دیں گے انشاءاللہ اچھا جامعہ میں ہم نے آپ کو شروع سے دیکھا تھوڑا سا اس طرح کی گفتگو آپ کرنی ہے آپ سے مجھے جامعہ میں آپ کیسے آئے اور کیا سٹوری ہے وہ اور پہلے آپ کہاں تھے شروع ہی سے جامعہ سے ہی شروع کیا اپنا کام نہیں جامعہ سے شروع نہیں پہلے میں وہاں پہ گھر کے پاس میری دکان تھی اور وہ وہاں پہ میں نے غیر شریح کام مطلب میں نہیں کر رہا تھا آہا تو غیر شریح کام کے بالکل داڑھی صاف کرنا چھوڑی کرنا یہ وغیرہ انگلیش بال بن یہ یہ میں نے بند کر دیا تھا یہ میں نے بند کر دیتا ہے علماء نے فرمایا تھا کہ یہ روزی حرام ہے تو میں نے کہا اگر حرام ہے تو ہم نہیں کریں گے بھائی ٹھیکے تو میں نے یہ کام جو ہے نا پھر وہاں سے فتوہ بھی لیا نیو ٹون سے انہوں نے بھی کہا کہ وہ یہاں حرام ہے یہ تو پھر میں نے وہ اپنے دکان میں یہ کام شروع کیا تو پھر کام دعا تو سانی تو پھر پانچ سال میں نے ایسے گزارے تھے پانچ سال کہ کرزہ لے لے کے میں کرایا دیتا رہا ہے مکان کا دکان کا اور وہ گر میں خرچہ یہ کرزہ لے لے کے کیونکہ پھر جب میں جب کام کر رہا تھا نا اس وقت اس دور میں اس دور میں تو بارہ سو چودہ سو تیرہ سو کی مزدوری کرتا تھا جب میں نے کام چھوڑ دیا تھا نا یعنی غیر شریف چھوڑ دیا تو پھر کتنے پہ آیا اسی روپیہ سو روپیہ پھر تو کوئی ٹنڈ کرنا ہے کوئی بچا آ گیا بوڑا آ گیا برنہ یہ تو بات ہوئی ہے کہ جب میں وہاں فتوالے نے گیا تھا تو گیٹ پہ ایک مفسی تھا وہ مفسی صاحب کھڑا تھا اس کو میں نے کہا تو اس بارے میں تو اس نے کہا بھئی آپ نہ کریں کام نہ چھوڑیں اس میں تبدیلی کریں تو میں نے کہا تبدیلی میں کیا کروں گا آپ پھر اس روڈ پہ دیکھیں شریف لوگ کتنے ہیں کتنے داریوں والے ہیں کتنے ہیں دیکھو غیر شریف کتنے ہیں تو میرے پاس کون آئے گا تو میں تو کچھ بھی نہیں پیسے میرے پاس نہیں ہے کہ میں کوئی کاروبار کروں طاقت میرے میں نہیں ہے کہ میں بورے اٹھاؤں چوکی داری پہ مجھے کوئی نہیں رکھے گا یہ بیس اس نے میں نے کی تو میں کیا کروں گا میرے بچے تو کہنے لگا کہ بھائی علماء دین آپ کے لئے دین میں کو یہ کہیں کہ آپ کر رہے ہیں آپ میں یہ نہیں ہے تو آپ کریں نہیں نہیں بھائی آپ تبدیلی دیکھیں رزق دینے والا اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کی وہ ہی دے گا آپ اس پہ وہ کریں باقی یہ نہ کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آگئے اور پھر میں نے دکان شروع کر دی اور پھر ایسی چلتا رہا چلتا رہا پھر ایک دن نیو ٹون کا ایک کاری تھا گولی مارک بندرسے میں اس کی شاک میں تھا وہ بھاگتا ہوا وہ آیا ہے میں پاس اس نے مجھے کہا چلو نیو ٹون میں میں founded میں نے کاری ونڈوڑ لیا وہاں کا بندہ بھاگ گیا وہاں کا ایک بنغالی تھا وہ بھاگ گیا چلو اب چابی میں نے لے لیا دکان کی اور تیری میں نے بات کر دی تیرا نام لکھ دیا آپ چلکہ وہ کر پہ پانچ سال میں نے وہ کیا ہے ٹھیک ہے پانچ سال اللہ نے راستہ کھولا اللہ نے ایسا راستہ کھولا جو وہ پانچ سال میں نے کیا اور پھر انہوں نے بھولایا اب اللہ نے کہا کہ چلے تیرے امتیان ختم ہوا اب تو ایسے ماحول میں جا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا انہی کے ساتھ آخر میں بھی اٹھو گے تو اللہ نے کہا چل ان کے ساتھ اٹھے گا تو انہی کی خدمت کر تو پھر میں اللہ نے مجھے یہ مدارس کی طرح مجھے مدارس کا پتہ نہیں تھا کہ مدارس میں بھی کام کیا جاتا ہے یا مدارس کیا ہے میں یہ پتا تھا کہ مدارس میں خالی پڑھتے ہیں بچے تو پھر اللہ نے مجھے مدارس میں بیج دیا اور یہاں پر آ کر کہ میں بہت مجھے بہت عزت ملی اور بہت سکون ملا مجھے اور وہ رزق بھی اور کہتے ہیں نا پیٹ بھی پالو اور سوا بھی کماؤں بھائی 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 دبردست اچھا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ شروع سے ہی جب سے ہی کیمپس بنا شروع سے آپ یہاں ہیں تو طلبہ کو جب دفتر سے کہتے تھے ابھی ٹینڈ کرا کے آو مشین پھرا کر آو تو آپ کے پاس آ کر وہ گئے تو کہتے تھے بابا تھوڑی موٹی مشین لگا دو تھوڑا گزارہ کرو وہ تو وہ تو وہ تو طالب علموں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بھائی بابا جی ہے تو آپ بالکل ہی گنجا کر دیتے ہو تھوڑی موٹی مشین لگا ہو جب وہ موٹی مشین حضرت نے منگائی تو پھر خوش ہوئے اچھا حضرت نے کیسے منگائی مطلب وہ سعودیہ سے منگائی وہ کچھ جاننے والا تھا وہ موٹی مشین لگا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چپ کر گئے پھر انہوں نے وہ اطلاع دی وہی اطلاع دی وہہاں سے وہ مشین گائی تو اس میں دس نمبر کا وہ پانچہ تھا دس نمبر مشین مانگائی جو دکان میں پڑی ہوئی ہے تو وہ دس نمبر پھر لڑکے خوش ہوئے اب صحیح ہے اب صحیح مگر یہ طالب علم ایک جگہ پھر ٹکتے نہیں ہیں اب جب تھوڑے دن گزرے نا پھر پتہ کیا کہا اس سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے نا ہے نا صحیح صحیح پھر اس سے بڑی میں کہا اس سے بڑی تو نہیں ہے پھر آخر میں کہا بابا کینچی سنجم بنا دے ہو گئے یہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں یہ طالب علم بالوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یہ باہر کے لوگ اتنے نہیں شوقین جتنا یہ ہمارے مدارس کے طالب علم شوقین ہوتے ہیں بالوں کے یہ ظلموں کے بڑے شوقین آ کریں ان کو اجازت مل جائے نا یہ سب ظلم پر رکھنا شروع کرتے ہیں صحیح بات ہے بالکل کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی طالب علم آپ سے ناراض ہوا کہ اتنے بڑے بال تھے میرے آپ نے کاٹ دی میں آپ کو کہا بھی تھا کہ زیادہ نہیں کاٹنا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا کبھی ناراض ہم اس کو ناراض ہونے ہی نہیں دیتے صحیح آپ دونوں کو خوش کرتے ہیں طالب علم کو بھی دفتر دفتر والے کو بھی دفتر والے تھا پھر مولان قاسم ہے بہت شکریہ بابا جی جزاک اللہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اتنی خوبصورت باتیں ہم نے سنی آپ سے صحیح بات ہے بہت لطف آیا ناظرین محترم سب سے پہلے ہم نے وفا سیکھی دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح اس وفا کا جواب دیا جاتا ہے عزت سے جو کہ احریہ محترمہ نے دیا اللہ ان کے درجات بلند کریں میں چاہوں گا ہم سب دعا بھی کریں ان کے لئے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی ان سے سیکھا کہ اگر آپ کو ایک طرف شریعت کھڑی ہے اور ایک طرف ظاہری طور پر آپ کے رزق کے دروازے آپ کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ بند ہو جائیں یعنی آپ بارہ چودہ سو پندرہ سو ڈیلی کمارے ہیں اور اچانک وہ اسی روپے پہ آ جائیں آپ امیجن کر سکتے ہیں لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو یہ بھی ہم نے سیکھا کہ آپ اس پر ڈٹے رہے ہیں اللہ آپ کے لئے ایسے راستے کھولیں گے کہ ساری زندگی وہ بند نہیں ہوں گے اور ماشاءاللہ دیکھیں خود آپ نے سن لیا اور ایک اور بات یہ سیکھی حضرت عساء صاحب کے حوالے سے کہ گنجہ کرانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو انہوں نے خود یعنی اپنے جو حجام تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ان کے لئے سعودی عرب سے مشین مانگ بائی تاکہ وہ ایک اس گنجے کے گنجے گنجے پن کی جو شدت ہے اس میں تھوڑی کمی لہا سکے تو حضرت کے بھی بہت شکریہ کہ وہ مشین ابھی موجود ہے ہم استفادہ تو بہت شکریہ بابا فکیر گل صاحب جزاکاللہ ناظرم اجازت جس ویلوگ سے امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا ضرور فیڈبیک لکھئے گا سلام لکھئے گا بابا کو سلام علیکم